کر دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیئے شورت دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو بتاتے چلے دوستو صدن میں بھینکر ہنگامہ ایک بار پھر سے گھونجا اڈانی کا مدہ وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندی کا پی نریند موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولیا بے فور ایپل نہیں بلکہ فور اڈانی ہو گیا ہے فور کا مطلب بتائیے موڈی جی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کملنات پہنچے باغش فردھام پنڈت کے پاس تو ہو گئی سیاست تیز جیہاں لوگوں نے کہا کہ شافتری کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی بتائیں گے آخر کار دوستو کیوں پہنچے تھے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دستو آپ کو بتائیں گے کل سے کر رہا ہے ہندو راشت بنانے کیلئے مہا یگ اس جیسے کئی پاکھنڈی گھوم رہے ہیں سڑکوں پر اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے تجسوی آدھاو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال ہم نے کیندر کو قدر دیا ہے آنے والے سمیں میں بھی ستہ سے باہر کریں گے دوہزار چوبیس میں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آم آدمی پارٹی کا بھینکر ہنگام بولے فلال جی پی سی کی مانگ میں دکت کیا ہے سرکار کے اوپر تتکال میں ہو آڈانی سے مودی سرکار نبھا رہی ہے یادی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سماجوادی کی سماجوادی پارٹی کی جیہ بچن نے جگدیف دھنکر کے اوپر اٹھائے انگلی تو بھاچپائیوں کو لگی مرچی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آشوک گھیلوت کے بجٹ سے بی جی پی میں مچ ہی کھل بلی بتائیں گے کیوں نریندر مودی بار بار جو ہے شک گھیلوت کا نام لے رہا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سوامی پرساد موررے کا آپ کو بتا دے بابا اور پنڈتوں کے اوپر بڑا بیان بولے آج کل کے جتنے بھی جتنے بھی جو ہے یہاں پر سادو اور بابا ہیں وہ لوگ آتنگوات کی بھاشا بول رہے ہیں زبان کائٹ دوں گا گلہ کائٹ دوں گا اس طریقے کی بھاشا بتائیں گے کس چیز کا ذکر کیا ہے سوامی پرساد موررے ہیں وہی پر ارشد مولانا مدنی کے بیان پر دو دن سے مچا ہے گھمہ سان ارشد مدنی بولے جان بوچ کر لوگ بیان کو گھومانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں راج سبا میں بہن کر ہنگامہ ایک بار پھر سے گونجا اڈانی والا مدہ آپ کو بت باتے چلیں دوستو لوگ سبا راج سبا میں پھر سے ایک بار ہنگامہ ہو گیا اڈانی والا مدہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دن بیٹھتے جا رہا ہے ویسے ویسے دوستو اڈانی کی بربادی تیہ ہوتی جا رہی ہے سب جانتے ہیں کہ اڈانی والا مدہ دوستو ایک بڑا مدہ ہے بارتی جنہ پارٹی بھلے ہی کتنا جھوڑ بولتی رہے لیکن سچا یہی ہے کہ اڈانی نے دوستو دھیرے دھیر کر کر دیش کو برباد کرنے کا کام کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں پردان منتی نین موڈی کے اوپر گرشت ہوئے کہا کہ فرحال پردان منتی نے اڈانی کو بچا اور بچانے کیلئے یہ سب کچھ کر رہا ہے ویپکش نے زوردار ہنگامہ کیا آپ کو بتاتے ہیں راج سبا میں جم کر ہنگامہ ہونے لگا دس سال اڈانی والے مدے سے آج بھی بی جے پی بھاگتی بھی دکھائی دی اور ویپکش آج بھی اڈانی والے مدے پر بات کرنے میں انٹریسٹڈ ہے ظاہر س بات ہے دوستو ویپکش کے مدے کافی بڑے مدے ہیں اگر ایک طریقے سے آپ اور ہم ان کو دیکھیں تو یہ صاف دکھائی دے گا کہ فرحال اڈانی والے جو مدے ہیں ان سے بی جے پی کی سرکار بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے پردان منتری ہوں یا بی جے پی کے دوستو تمام ونیتہ جو اڈانی والے مدے پر بڑی ہی ایزلی بھاگنے کا کام کر رہا ہے آپ دیکھئے بی جے پی کہتی ہے کہ ہمارا تو اڈانی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ہمارا ای لے انڈیا کا پیسہ لگا دیا لائی سی کا پیسہ لگا دیا اور کہتے ہو کہ ہمارا اڈانی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے پردان منتری نریند موڈی کی یاری جو ہے دوستو اڈانی کے ساتھ وہ گجرات کے سمجھے جب پی ایم نریندر موڈی گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ گجرات کے سی ایم جب پی ایم ہوا کرتے تھے اس وقت بھی سوال اٹھا کرتے تھے پی ایم نریند موڈی کے اوپر لیکن دوستو پی ایم نرین موڈی ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے تھے آج بھی میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں کہ دوستو دیش میں بیروزگاری مہنگائے غریبی یہ تمام مددے بہت بڑے مددے بن چکے ہیں لیکن پی ایم نرین موڈی اس مددے پر بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ اڈانی علا مددہ چھڑا تو بات دور تک جائے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دے سوامی پرساد مورے کا سادو باباوں کے اوپر پھر سے بھڑکا بیوادت بیان بولے فی الحال آج کل کے سادو اور بابا آتنگوات کی بھاشا بول رہا ہے دراصل دوستو سوامی پرساد مورے نے ان لوگوں کے اوپر نشانہ سادہ ہے جو لوگ سوامی پرساد مورے اور اکلے شیادہ کو گلہ آنگ زبان کاٹنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سوامی پرساد مورے غلط بھی نہیں کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جگہ دی جا رہی ہے منچ پر جو دھرم سنصد لگا کر لوگوں کے خلاف خاص کر کے مسلموں کے خلاف زہر اگلنے کا کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا ابھی دھیند شاستری کے سمرتن میں دلی میں ایک دھرم سنصد لگایا گیا تھا جس میں جو ہے یہاں پر اکلے شیادہ کو سلک پہ کھڑے کر کے گولی مار دو یہ کہا گیا ایک بابا دوارہ یہ کہا گیا کہ سوامی پرساد مورے کو بھی سلک پہ گولی مار دو اور یہ دھرم سنصد لگایا تھا دلی میں آپ سمجھئے اور یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو کپ کٹو گے تیسی چھوڑیا رکھنا بند کرو اس طریقے کے ویوادت بیان کھلے عام ویوادت بیان اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس بابا کو گرفتار نہیں کہنے کا دوست اس کی عمر کافی زیادہ تھی لیکن اسے رسپیکٹ دینے کا بلکل من نہیں کر رہا ہے میرا دراصل وہ ایک بابا نہیں دوست ایک ڈھونگی تھا جو دیش میں نفرت فیلارہ تھا جو آپ کو بابا بتانے کا کام کرتا ہے اب اس کے اوپر سوامی پرساد مورے نے حملہ بول دیا سوامی پرساد مورے کا کہنا ہے کہ آج کل کے سادو بابا آتنگوادی کی بھاشا بول رہے ہیں سادو اور بابا کوئی کہتا ہے ناک کاٹ دو کوئی کہتا ہے گلہ کاٹ دو تو کوئی جو ہے ہاں پر کچھ اور کہتا ہے گردن کاٹنگاہ کہتا ہے آپ کو بتاتے چلے یہ سب باتیں سوامی پرساد مورے نے کہی سوامی پرساد مورے نے کہی کہ فیلحال یہ لوگ مجھے بابا نہیں بلکہ کسائی نظر آتے ہیں آپ کو بتا دے سوامی پرساد مورے اکلے اشیادہ کو گلہ کاٹنے زبان کاٹنے کی باتیں بولی گئی تھی اسی لئے کہیں نہ کہیں بھڑکے ہوئے سوامی پرساد مورے نے صاف کہہ دیا کہ فیلحال یہ لوگ بابا اور سنت نہیں ہیں یہ لوگ تو جو یہاں پر بلکل پوری طریقے سے آتنگوات کی بھاشا بول رہا ہے اور یہ لوگ دوستو دیکھا جائے تو یہ اصلی وہ نہیں ہیں سادو سنت اصلی سادو سنت دوستو آپ نے دیکھے ہیں کیسے ہوتے ہیں ان کو دوستو بھکتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا وہ لوگ بھی پیار دیش میں نفرت نہیں بلکہ پیار فیلانے کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر دھرم یہ کہتا ہے کہ پیار فیلاو نفرت نہیں نفرت سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندی کا پی ایم نریند موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے اے فور ایپل نہیں بلکہ اے فور اڈانی ہوتا ہے نا موڈی جی دسر آپ کو بتاتے دوستو کانگریند نے بی جی پی سے ایک سوال پوچھا ہے جس کے اوپر کانگریند نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اے فور ایپل نہیں اے فور کیا ہوتا ہے موڈی جی اس کا مطلب بتائیے آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندی لگتار بی جی پی کے اوپر حملہ ور ہے راہل گاندی کو نوٹس ملنے کے بعد راہل اور بھڑ کے ہوا ہیں راہل گاندی کا کہنا ہے کہ سدن میں پہلے تو ہماری ساری باتیں کاٹ دی جاتی ہیں ان پر کیچی چلا دی جاتی ہے اس کے بعد بہار کچھ بولو تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں لاہر سی بات ہے دوستو سدن میں جو پوچھے گئے سوال ہے ان میں سے راہل کے ایک سوال بی جی پی نے اٹھا لیا اور وہ سوال اٹھا کے کہنے لگے کہ بھیہ دیکھئے یہ سوال تو آسان صدیہ ہے اور راہل گاندی کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بی جی پی کے تمام نیتا آئے دن ویوادت بیانوں کی ٹوکری ساتھ لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ ابھی حال ہی میں بی جی پی نیتا کی دھنکر سے لڑائی ہوئی تھی راج سبہ میں آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ لوگ سبہ ہو یا راج سبہ ہر جگہ بی جی پی اپنے بندے بٹھانے کا کام کر رہی ہے ایک ایک جگہ اپنا ایسا راج جپال بٹھایا جا رہا ہے جو کہ کل موقع آنے پر دوستو سمجھئے اپنوں کو ہی ڈس لے آپ نے دیکھا یہ ہوگا ابھی جو ایک راج جپال بنایا گیا ہیں دوستو پور جج ہیں ان کے اوپر بوال چھڑا ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو بھی ہو رہا ہی ہے سرکار کی خامیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے سرکار کی نیتیا پوری طریقے سے دھوست ہو چکی ہیں سرکار کو یہ خود کو نہیں پتا ہے دوستو کہ دیش میں چل کیا رہا ہے تو پھر آپ اور ہم تو سمجھ یہ پیچھے ہی ہیں ابھی سرکار بھلے ہی ایسی نیتیا کرتی رہے دوستو لیکن ایک بات تے ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں انصاف ملنے کی جو دو لوگوں میں مانگ تھی جو ایک وہ تھا تو اس میں انصاف ملتا ہوا ابھی نظر نہیں آ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی صدن میں کیچی چلا رہی ہے سبکوں پر کانگریس کو بھولنے نہیں دے رہی ہے جیروں میں ڈلوا رہی ہے پترکار بھول نہیں سکتے تو پھر کرے گا کیا انسان چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بہتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی ہے سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے یہ ہے اڈانی اور موڈی جی کا سب سے بڑا مہا گھوٹالہ آپ کو بتاتے چلیں دوستو اڈانی جس طریقے سے ڈوبرا اس کو لے کر لگتار عام آدمی پارٹی بی جے پی کے اوپر حملہ بار ہے ایک بار پھر سے عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ نے بی جے پی کو گھیر لیا سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ فیلحال اڈانی کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے جو کہ پی ایم نرن موڈی بتانے کی فراق میں نہیں تھے آپ کو بتاتے چلیں دوستو اڈانی کے گھوٹالے کے اوپر کافی سیاست ہو رہی ہے اور یہاں پر سنجے سنگھ نے یہ صاف کر دیا کہ فیلحال اڈانی کے اس گھوٹالے کے اوپر پی ایم کا کیا کہنا ہے پی ایم کا وہ اپنی چپی توڑیں گے مجھے ویسے لگتا نہیں ہے دوستو کہ پی ایم اپنی چپی توڑنے والے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ اس وقت مہنگائے غریبی بیروزگاری جیسے مددوں پر تو پی ایم بولتے نہیں ہیں تو اتنی بڑی جو بات اڈانی کی ہے دوستو جس میں موڈی سرکار پوری طریقے سے فستیوی نظر آ رہی اس مددے پر تو کیا ہی پی ایم بولیں گے اور آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے پی ایم نریند موڈی بھلے ہی دوستو کچھ بھی بول دے لیکن سچائی یہی ہے کہ پی ایم جو ہے دوستو سج بولنے سے بھاگ رہے ہیں سج بولنے سے پی ایم نریند موڈی کو لگتا ہے ڈر لیکن اس دیش کی جنتہ جان کر رہے گی کہ آخرکار سرکار کی نیتی کیا ہے اور سرکار چاہتی کیا ہے سرکار کچھ بھی چاہے لیکن ایک چیز تو تے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کھڑ بڑی مچیوی ہے خاص کر کہ تب تب جب بی جی پی کے اوپر گمبیر سوالوں کا جو ہے آپ پر وہ لگ گیا ہے جو کھا تو فلحال یہ تو صاف ہے کہ پی ایم نریند موڈی ہوں یا بی جی پی کے وہ تمام نیتہ جن کے اوپر دوستو آج دن سوال اٹھتے ہی رہتے ہیں اور اٹھتے بھی رہیں گے کیونکہ ہمارے دیش کے مہان دھان منتری جی جو ہے دوستو وہ اس مدے پر بات ہی نہیں کرتے کسی مدے پر بات نہیں کرتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہے آپ کو بتا دے دوستو ہندو راشتہ بنانے کیلئے دھریند شاستری کر رہا ہے دوستو یگ جی ہاں آپ کو بتا دے کل سے دھریند شاستری جو ہے وہ یگے کرتے چلا جا رہا ہے اور یگے کیوں ہمارے دوستو تاکہ اس دیش کو ہندو راشتہ بنایا جا سکے جس کے بعد آپ کو بتا دے چلے کافی باوال مچا ہوا ہے لیکن سب سے چوکانیاری بات یہ تھی دوستو کہ کملنات بھی بابا باگشور دھام سے ملنے پہنچے حالانکہ جب کملنات سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سوچتے ہیں دیش کے سویدھان کے بارے میں جو ہندو راج بنانے کی بات چلے ہی اس میں آپ کی کیا رہا ہے تب ہی کملنات نے کہا کہ فرحال میں تو ہم بابا صاحب امبیٹ کر کے بنائے وے نیاموں کو مانتے ہیں ہم اسی پر چلتے ہیں کوئی قانون بدل نہیں سکتا آپ کو بتا دے کملنات نے کہا کہ فرحال جو بابا صاحب امبیٹ کرنے لوگوں کو نفیت دی تھی اسی پر کام کیا جا سکتا ہے تو یہ کہنا دوستو غلط نہیں ہوگا کہ فرحال اور آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ باگشور بابا دھام کو بی جے پی نے سمرتن دیا تھا لیکن اب کملنات نے پوچھ کر ایک سیاست بھی چھڑ دی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو آپ اور ہم جیسے لوگ یہی سوچیں گے کملنات باگشور دھام جیسے لوگوں کے پاس کر کیا نہ ہے کیونکہ آپ بھی جانتے کہ دوستو میجک میجک کچھ نہیں ہوتا ہے یہ صرف آقوں کا دھوکہ ہے جادوی دھوکہ ہے اور ایسے کے باوجود بھی پوری طریقے سے آپ جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تو سرکار کو دوستو اس چیز کو سمجھ نہ ہوگا کہیں نہ کہیں دھریندر شاستری جو ہے چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو ہر کوئی ہندو مسلمان میں لگا اس سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خوانے گلگار آپ کو بتاتے چلے دوستو دس اللہ آپ کو بتاتے تجسفی آدھو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم نے بی جے پی کو خدر دیا تھا اور آگے بھی خدرتے رہیں گے آپ کو بتاتے دوستو دسل تجسفی آدھو نے جب بی جے پی سے تجسفی آدھو نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فیلحال ہماری سرکاریں گلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں سرکاروں کو آفتر کیا جاتا ہے لیکن ہم نے ان سرکار کو بیہار میں بڑا جھٹکا دے دیا ہم نے انہی کو باہر کر دیا تجسفی آدھو نے کہا کہ بی جے پی بولی کوشش کرے گی کہ وہ کسی طریقے سے سٹرین کو روک لے مطلب جو یہ چل رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں ان چیز پر سوال بھی اٹھ گئے ہیں تجسفی نے کہا کہ بی جے پی سرکاریں گرا کر سرکار خرید فروج کر کر اپنی سرکار بناتی ہے اور یہ دوستو آپ بھی جانتے کہ فیلال سرکار بنا کر بی جے پی بڑے آرام سے راشتو بات کی بات کرنے لگتی ہے پہلے تو پیسوں کے بل پر سرکاریں گرا دی جاتی ہیں اس کے بعد جب سرکار بن جاتی تو بی جے پی کہتی ہے یہ تو جنتہ کا جن آدیش تھا ظاہر تھی بات ہے جنتہ کا جن آدیش ہوتا تو جنتہ آپ کو جتا تھی پر جنتہ نے تو آپ کو نہیں جتایا اور اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جنتہ کا آشروات ہے تو سوال تو اٹھیں گے ہی نا دوستو اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں دوستو کہ بھارتی جنتہ باتی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے آج جو بھی یہ سب کچھ ہو رہا اس کو لے کر اب لوگوں کے من میں سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کیونکہ دوستو ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ فیلال یہاں پر کیا چل رہا ہے اور کیسے بی جے پی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے راج نتیوں کو توڑتی ہے سمی کرن نئے بناتی ہے اسی لئے تجسوی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا اور بی جے پی کے دوستو وہ ترام نیتا جو تجسوی سے انہیں جرائیتیں کہیں نہ کہیں اب ان کو پتا چل گیا ہوا کیونکہ یہاں پر تجسوی نے اچھے سے کین سرکار کی بکھیا ادھرتے ہوئے کہا کہ فیلال جو بی جے پی ہے اس کو ایک بڑا جھٹکا اس لیے بھی لگ رہا ہے دوستو تجسوی نے بتایا کہ ہم نے ان کو کیندر کو خدر دیا بیہار میں بیہار میں لوگ کچھ نہیں کر پائے انہوں نے مدر پردیش میں سرکار گرائی مہاراشت میں سرکار گرائی کرناٹک میں کانگریز کی گرائی مہندوچہری میں سرکار گرائی ہر جگہ دوستو بی جے پی نے کانگریز کی سرکار کو گرا گرا کر اپنی بنانی لیکن اپنی بار بی کانگریز نے بی جے پی سے بدلہ بھی لیا اور مطول جواب بھی دیا جہاں پر انہوں نے ہوا چل میں خود کی ایک طریقے سے خود کی جو ٹی شٹ ہے وہ اس کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے تھے راہل کی تو ان چیزوں کا بھی جواب دیا گیا ہے تجسوی دوارہ فیلحال چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بہتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکلکہ آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو سوامی پرساد مور رہے کے بعد بھڑھ کے اکلیش یادہ و بی جے پی کی ادھرڑی بکھیا دیسل آپ کو بتاتے چلیں دوستو اکلیش یادہ و نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا اکلیش کا کہنا ہے کہ فیلحال ہمیشہ ہندو مسلمان مندر مسجد بس یہی راجنیتی کرتی ہے بی جے پی اب تک اس کا ستہ میں ٹکے رہنے کا منطر ہی یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ مدر شاندہ پڑھنے لگے تو ہندو مسلمان پر بات کرو جیسے ہی مدر شاند پڑھنے لگے تو لوگوں کو آپ سنجھئے اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلحال بی جے پی ان مدروں سے بھاگتی ہے بی جے پی کو لگتا ہے ڈر آپ اکلیش یادہ نے صاف کہا ہے کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی نے جو تپردیش کی جنتہ سے وعدے کیے تھے اس میں سب سے بڑا وعدہ تھا گنے بھکتان کا لیکن اب تک کوئی گنہ بھکتان نہیں ہوا ہے اس کے بعد دوستو وعدہ کیا گیا کہ کسی بھی حال میں جو ہیں آپ پر یہ پیسہ چکا دیا جائے گا لیکن دوستو ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ فیلحال کروڑوں کے پیسے تنتر میں بی جے پی ایسے الجیوی ہے اس موم آیا میں کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے وہ اس کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے فیلحال اب یہ بھی تے ہو چکا ہے دوستو کہ سرکار شاہے کچھ بھی کرتی رہے لیکن اس وقت اکلے شادہ بی جے پی کے اوپر حملہ وارے کیونکہ جو بینی فیسٹ تو جاری کیا تھا بی جے پی نے اس میں تمام طریقے کی باتیں گئی تھی یہاں تک کے دو کروڑ نوکریاں بھی دی جائیں گی پر دان منطری نے لوگ سوا میں آتے سے ہی کہا تھا اس وقت اور اس وقت کے انٹروی دیکھے دوستو بی جے پی کے بڑے ہی بھدے اور بڑے بیمانے ہوں گے کیونکہ شاید ان سے کوئی مطلب نکلے گا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بالکل صحیح بول رہا ہوں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگل کا آ رہی ہے جی انتاصل دوستو آپ کو بتا دیں سادن میں پھر سے بڑھ کے ملک ارجن کھرگے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ دی اصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو ملک ارجن کھرگے نے بی جے پی کے اوپر بھڑاس نکالیے کھرگے کا کہنا ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر کیا کریں آپ کو بتا دیں ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ بی جے پی ڈری ہوئی ہے وہ ہمیں کچھ بھی بولنے نہیں دینا چاہتی کیونکہ دوستو آپ نے بھی آئے دیکھا ہوگا پہلے بھی بی جے پی کے اوپر سوال اٹھا تھے کہ بی جے پی اتنی تل ملا کیوں رہی ہے بی جے پی دوستو کسی کے سوال کا جواب کیوں نہیں دینے دے رہی ہے آپ خود دیکھ لیجئے بی جے پی نے اتنی بار بڑی بڑی باتیں کی دوستو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن بی جے پی کچھ کر نہیں پائے اور اسی لیے لوگوں کا سوال بھی بی جے پی کے اوپر اٹھا ہے کہ بھئی آپ تو دیش کو بدلنے والے تھے آپ تو دیش میں ایک نئی سرکار لانے والے تھے لیکن دوستو کوئی سرکار لائی نہیں گئی یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ایسے میں سرکار کی یہ جو نیتیاں ہیں دوستو اس کے خلاف لوگوں کا حصہ بھی فوٹ پڑا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نگل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو راجستان دو بار پہنچے پی ام نرد مودی اشوک گھیلوت کے بجٹ سے گھبر آئے دراصل دوستو اشوک گھیلوت کے بجٹ نے بی جے پی کے بجٹ کو دھارہ شاہی کر دیا بی جے پی نے بجٹ میں کوئی گھوشنا نہیں کی وہی دوسری طرف اشوک گھیلوت نے خزانہ کھول کے رکھ دیا اپنے بجٹ میں اشوک گھیلوت نے کہا کہ اب مہلاوں کو سب راجستان کے سارے رہواسیوں کو پانچ سو روپے میں الپی جی دی جائے گی اسی کے ساتھ سو یونٹ تک بلکل مفت میں بجلی دی جائے گی آپ کو بتا دیا اشوک گھیلوت کے اس بجٹ کے بعد لوگ اشوک گھیلوت سے کافی خوش تھے کیونکہ اس بجٹ میں لوگوں کو راحت ملی لیکن وہیں اگر بی جے پی کی بات کی جائے تو دوستو انہوں نے پورے دیش کے بجٹ میں گھوٹا را کر ڈائلا مہنگائی بڑا دی دودھ کے دام بڑھ گئے تمام چیزوں کے دام بڑھ گئے کچھ چیزوں پر ٹیکسز بڑھ گیا جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اب بی جے پی کبھی مہنگائی کم نہیں کرے گی بلکہ اس کی ڈشنری میں تو بڑا نہیں لکھا ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے دوستو کہ آپ کسی ایک چیز کو لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی کے تو وہ آپ کے پاس رہتی ہے کیونکہ ہمیں یہ ساتھ دکھائی دینا کہ بی جے پی ستہ کے پیچھے پڑ گئی لیکن ستہ ان کے ساتھ نہیں رہے گی فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اسی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ دوستو سچی خبروں سے